شاد باغ سے میٹرک کی طالبہ کے اگواہ کا واقعہ چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی نے طالبہ کے اگواہ کا نوٹس لے لیا چیف جاسس کا آئی جی کو طالبہ کو فوری بازیاب کرانے کا حکم شام چھے بجے تک بازیابی کی ریپورٹ پیش کی جائے چیف جاسس کے جانب سے یہ کہا گیا چیف جاسس آئی کورٹ نے میڈیا ریپورٹس پر پہلا از خود نوٹس لیا طالبہ کو گزشتہ روز امتحانی مرکز جاتے ہوئے اگواہ کیا گیا تھا شاد باغ سے میٹرک کی طالبہ کے اگواہ کا یہ واقعہ ہے چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی نے طالبہ کے اگواہ کا نوٹس لے لیا چیف جاسس کا آئی جی کو طالبہ کو فوری بازیاب کرانے کا حکم شام چھے بجے تک بازیابی کی ریپورٹ پیش کی جائے چیف جاسس کے جانب سے یہ کہا گیا اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں اسرار بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا جی یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا شاد باغ گول چکر کے قریب یہ سترہ سال کی ایک عشان آمی میٹرک کی طالبہ ہے جو پیپر دینے کے بعد اپنے بھائی آمیر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ کار سوار تین ملزم موقع پر پہنچے جنہوں نے اسے گن پوائنٹ پر اغواہ کیا اور مضاحمت کرنے پر اس کے بھائی آمیر پر بھی تشدد کیا اور موقع سے فرار ہو گئے اس واقعہ کا مقدمہ جو مخبیہ ہے اس کے والد کی مدیت میں درچ کر لیا گیا اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے چونکہ شیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اس واقعہ کا تو اس پر پولیس بھی خاصی متحرک دکھائی دیتی ہے دی آئی کی انویسٹیگیشن کی جانب سے خصوصی سی آئی پولیس کی ایک دین تشکیل دی گئی ہے جو کہ اس واقعہ میں ملوث ملزموں کی کسراغ لگانے میں مصروف ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعہ کی مختلف پہلوں پر تحقیقات کی جا رہی ہے اور جو ملزم ہے انہیں بہت جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اسرار آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ملک اشرف نے ہمیں جو آئین کیا ہے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں ملک اشرف بتائیے گا شام چھے بجے تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا آدھا گھنٹہ تقریباً باقی ہے کیا ابھی تک آئی زی کی جانب سے کوئی ریپورٹ پیش کی گئی ہے جی لہور پولیس کی جانب سے تاربہ کی حضر پادیابی بار چیخ جسل لہور ایک اور جسل فحمد عمید بٹی نے آز خدم نوٹس لیا ہے اور اس آز خدم نوٹس میں انہوں نے آئی جی پنجاب سے چھے بجے تک لڑکی کو بازیاب کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور سی سی پیو لہور بلاسیدی کمیانہ جو ہیں ان کی تیناتی کے بعد یہ سب سے بڑا جو ایونٹ ہے جو کہ اغواق ہے یہ لہور میں پیش آیا ہے لیکن سی سی پیو پولیس کے ذریعے اس کو ریکور کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے جس پر چھے جستر لاہور ہی کورٹ نے اس واقعے کے بہتر گینٹے کے بعد یہ آز خدم نوٹس لیا ہے اور آئی جی پنجاب کو حکم دیا ہے کہ وہ لڑکی کو بازیاب کر کے خود پیش کریں ذریعے کے یہ کہنا ہے کہ ابھی تک لڑکی جو ہے وہ پولیس بازیاب کرنے میں نکام رہی ہے اور یہ تمام داری سبت کوششیں جو کر رہے ہیں وہ ڈی ایج انویسکیشن کامران عادل کر رہے ہیں کہ لڑکی کو بازیاب کر کے وہ آئی جی کے ذریعے اس کو چیف جستر کے روگروپ پیش کریں اور آج جو چیستر چیف جستر لاہور ہی کورٹ ہے انہوں نے جسٹر لاہور ہی کورٹ کی یہ حدیت کی تھی کہ وہ آئی جی سے رابطہ کریں اور ان کو چیف جستر کا پیغام بن جائیں کہ وہ جو لڑکی ہے اس کو بازیاب کر کے چھے بجے تک ریپورٹ پیش کریں ٹھیک ہے ملک الشف ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اسرار یہ بتائیے گا سی سی ٹی وی فوٹیج میں چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں گھر والوں کی جانب سے کیا پہشان پائے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اگواہ کیا جی بلکل یہ مقدمہ بھی عابد نامی ایک نوجوان کے خلاف درج کیا گیا ہے اس مقدمہ میں عابد کے علاوہ دو نامعلوم ملزموں کو شامل کیا گیا ہے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج اور دو ملزم کام پر لائیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ملزم تشہدد کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں جو مغیہ ہے اس کے بھائی پر اور اس کے بعد موقع سے فرار ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں باقاعدہ طور پر یہ تمام واردات کے مناظر محفوظ ہیں اس حوالے سے جو متاثرہ خاندان ہے وہ انصاف کا مطلاشی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں اور وہ متحرک ہیں اور بہت جلد ملزموں کو گرفتار کیا جائے گا پولیس کی جانب سے یہ دعوت کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد میڈیا کو اس حوالے سے بڑی خبر دی جائے گی تاہم اس وقت کوئی بھی پولیس کا عالی آفیسر اس واقعے کی تفتیش اور اس واقعے میں منوث ملزموں کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی معلومات پراہم کرنے کو تیار نہیں ملک شرف بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اسرار آپ کا بھی شکریہ اس حوالے سے تمام طرح ڈیٹیلز بتا رہے تھے